اسلام علیکم مولانا فضل الرحمن صاحب کے نئے بیانات سامنے آئے ہیں جو کہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ انتہائی تشویشناک ہیں اور مولانا فضل الرحمن صاحب کے نئے بیانات سے ان کی انٹینشنز واضح طور پر ریفلیکٹ ہوتی ہے اور ساتھی ساتھ اس عمر کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب مستقبل قریب میں کس قسم کی سیاست ایڈاپٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ناظرین مولانا فضل الرحمن صاحب روز اول سے یہ موقف دہراتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ عمران خان صاحب عالمی سہولتکاروں کے ایجنٹ ہیں اور عالمی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتی ہے محض اس لیے کہ پاکستان کو بی اسٹیبلائز کیا جا سکے اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمن صاحب نے نائنٹین نائنٹی سکس سے اپنی سیاست کا ایک استعارہ بنا لیا ہے کہ عمران خان صاحب یہودی ایجنٹ ہیں اور اس کے علاوہ جو نئے بیانات ان کے سامنے آئے ہیں اس میں مولانا فضل الرحمن صاحب کہتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کو ماذا اللہ ماذا اللہ ماذا اللہ پاکستان میں خطرات لاحق ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے معاشی سرگرمیوں کے حوالے سے سیاسی اور سماجی پہلووں کے حوالے سے بھی اپنے نئے بیانات میں اظہار خیال کیا ہے لیکن جو سب سے زیادہ تشویشناک بات ان کے بیانات میں سامنے آئی ہے وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم نائنٹین سیونٹی سیون کو بھولے نہیں ہیں نائنٹین سیونٹی سیون کی تحریک ہمیں یاد ہے اور ہم وہ سب کچھ دہرا سکتے ہیں یہ الفاظ استعمال کیے ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب نے ایک دو روز پہلے اپنی کی گئی ایک تقریر میں مجھے ان الفاظ کے استعمال سے ناظرین ان کی جو مستقبل قریب میں سیاسی حکمت عملی ہے اس کا واضح طور پر اندھیا ملتا ہے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب عمران خان صاحب کو ہٹانے کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار نظر آتے ہیں اب ناظرین مولانا فضل الرحمن صاحب نے جب یہ کہہ دیا کہ نائنٹین سیونٹی سیونٹ ہمیں یاد ہیں ہم وہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو یہ انتہائی خطرناک بیان ہے انتہائی تشویشناک بیان ہے جو مولانا فضل الرحمن صاحب نے دیا ہے کیونکہ باقی جو باتیں کرتے ہیں کہ معذر اللہ عقیدہ ختم نبوت کو خطرات ہیں معذر اللہ معذر اللہ تو بات یہ ہے کہ ہر پاکستانی الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کے ساتھ جو عقیدت اور احترام اور انسیت رکھتا ہے میرے خیال میں اس کے لیے نہ مجھے فتوہ دینے کی ضرورت ہے نہ مولانا فضل الرحمن صاحب کو فتوہ دینے کی ضرورت ہے پاکستان کا ایک ایک بچہ جو ہے وہ اپنے عقیدے کا تحفظ کرنا جانتا ہے اور اپنے نبی کے ساتھ جو عقیدت ہے جو احترام ہے جو محبت ہے جو الفت ہے definitely وہ مولانا فضل الرحمن صاحب کے فتوے کا قطعی طور پر محتاج نہیں ہے لیکن یہ جو بیان ہے 1977 والا اس میں میں مختصرا آپ کو بتا دوں کہ اس وقت ہوا کیا تھا کیونکہ مولانا فضل الرحمن صاحب ظاہر ہے 1981 سے سیاست کر رہے ہیں اور جمعیت علماء اسلام کے وہ بانی ہیں 1971 سے رہنوبانی ہیں یا سرپرست ہیں یا صدر ہیں یا چیئر مین ہیں یا ہیڈ ہیں تو وہ بلا وجہ تو اس طرح کا بیان نہیں دے سکتے 1977 میں 9 سٹارز تھے 9 ستارے اس وقت انہیں کہا جاتا تھا 9 سیاسی جماعتیں تھی جس میں مولانا فضل الرحمن صاحب کے والد مفتی معمود صاحب بھی تھے اس کے علاوہ ایر مارشل ازغر خان صاحب بھی تھے مولانا مودودی صاحب کی جماعت تھی بہت سارے لوگ اس وقت مولانا شاہ مدنورانی صاحب تھے تو وہ جو تحریک تھی وہ شروع ہوئی تھی دھانلی کے خلاف لیکن جب انہیں مقبولیت نہیں ملی تو یکا یک جو ہے اس تحریک نے تحریک نظام مصطفیٰ کا رخ جو ہے وہ اختیار کر لیا یعنی آپ نکلے تھے 9 سٹارز 9 ستارے 9 سیاسی جماعتیں دھانلی کا نعرہ لے کر لیکن عوام کو اپنی طرف اٹیکٹ کرنے کے لیے اور اپنے جلسوں میں لانے کے لیے انہوں نے تحریک نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگا دیا کہ اب ہم تحریک نظام مصطفیٰ نافذ کر کے لہیں گے تو چنانچہ بہت سارے کتابیں ہیں اور اس حوالے سے ایک کتاب ہے مولانا کوسن نیازی صاحب کی اور لائن کٹ گئی اس کتاب کا مطالعہ کرنا ضروری ہے دیگر بھی بہت سارے مصنفین نے جو اینی شاہدین نے شاہدین ہیں انہوں نے بھی بہت سارے کتابیں لکھی ہیں وہ بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اور بہت سارے مصنفین یہ کہتے ہیں کہ اس تحریک کو سی آئی اے نے امریکی جنسیوں نے جو ہے ہائی جیک کر لیا تھا اور اس تحریک میں شامل زیادہ تر جو سیاسی جماعتوں کے رہنما تھے انہیں یہ علم ہی نہیں تھا کہ کچھ ان کے جو رہنما ہے وہ غیر ملکی ایجنسیوں کے ساتھ رابطے میں ہیں چنانچہ جب تحریک نظام مصطفیٰ کا روخ اختیار کر لیا اس تحریک نے تو ایسے عجیب و غریب قسم کے اعلانات کیے گئے مسجد الشہداء سے جو ہے باقاعدہ اعلانات کیے گئے اور باقاعدہ لوگوں کے گھروں میں راشنگی آٹا چینی دال چاول وغیرہ یہ تقسیم کیے گئے کہ ہم آپ کو یہ دیتے ہیں آپ ہمارے جلسے جلوسوں میں آ جائیں اور باقاعدہ مذہبی نعرے لگائے گئے اور باقاعدہ جلسے جلوسوں میں آزانیں دی جاتی رہی وہاں پہ باجمعات نمازوں کا احتمام کیا جاتا رہا چنانچہ جب اس تحریک نے شدت اختیار کر لی تو ذرفقار علی بھٹو نے جو ہے وہ دفعہ ایک سو چوالیس جو ہے وہ امپوس کر دیا نافس کر دیا چنانچہ چند مذہبی علماء کی طرف سے یہ علانات کیے گئے کہ جناب آپ قرآن پاک جو ہے وہ گلے میں لٹکا کر جلسے اور جلوسوں میں آئیں کیونکہ اس صورت میں پولیس جو ہے پھر آپ کے اوپر لیٹی چارج نہیں کی نہیں کر سکتی یعنی قرآن پاک گلے میں لٹکا کر جلسے جلوسوں میں آنے کے علانات کیے گئے چنانچہ اس تحریک کا منتقی نتیجہ جو برامت ہوا وہ زلفقار علی بٹو کی پانسی تک جاب پہنچا تو مرانا فضل امان صاحب نے جو یہ اشارہ دیا ہے نائنٹین سیونٹی سیون کی طرز پہ تحریک چلانے کا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ انہیں تحفظات تو عمران خان صاحب سے ہیں انہیں لگتا ہے کہ اس حکومت میں ہمیں حصہ نہیں ملا چنانچہ نائنٹین سیونٹی سیون کی طرز پہ ہم تحریک چلائیں گے وٹ ڈاز ڈیٹ مین کہ وہ اسی طرح اپنی سیاسی تحریک کو مذہبی نعرے کے ساتھ وہ سامنے آئیں گے پھر اس طرح کے فتوے دیے جائیں گے اور پھر عمران خان صاحب کو پانسی تک پہنچائیں گے کیونکہ اس مثال کے دینے کا مطلب اس کے علاوہ اور کچھ بنتا ہی نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی افسوسناک عمر ہے سیاسی لحاظ سے یا معاشی لحاظ سے آپ جو حکومت پہ تنقید کرتے ہیں یہ ہر سیاسی جمعات کا حق ہے بھئی مولانا فضل عمان صاحب ہے نواز شریف آصف زرداری صاحب ہے یہ جتنی بھی سیاسی جمعات ہیں یہ اپوزیشن کی جمعات ہیں نا دیفنیٹلی حکومت کے سیاسی اور معاشی اقدامات پہ یہ تنقید ہی کریں گے اور اپوزیشن والے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان صاحب آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں سیاسی لحاظ سے بھی سماجی لحاظ سے بھی معاشی لحاظ سے بھی تو یہ تو کوئی ایکسپیکٹ بھی اپوزیشن سے نہیں کر سکتا اور نہیں اپوزیشن کو کرنی چاہیے اپوزیشن کا کام یہ ہے کہ وہ اور حکومتی پالیسیوں پہ وہ اپنی تائرانہ نظر رکھیں یہ تو حکومت کا استحقاق ہے لیکن اپنے سیاسی مقاصد کے اصول کے لیے اس طرح کی نائنٹین سیونٹی سیون کی طرز پہ تحریک چلانے کا اندیا دینا اور مذہب کا سیاسی استعمال کرنا اپنے سیاسی اور ذاتی منفیت کے اصول کے لیے اس قسم کے اقدامات کی ہم کبھی بھی حمایت نہ کرتے ہیں اور نہ ہی کر سکتے ہیں چاہے کوئی بھی سیاست کا مذہبی استعمال کرے ناظرین پھر وقت اس ویڈیو میں مختصر الفاظ میں اس موضوع کو میں نے سمیٹنے کی کوشش کی ہے تو چکنہ رہنے کی ضرورت ہے اپنے ذاتی اور سیاسی مقاصد کے اصول کے لیے مولانا فضل امان صاحب اگر دھرنا دینا چاہتے ہیں اے تحریک چلانا چاہتے ہیں ان کا حق ہے وہ آئیں اسلام آباد میں کنٹینر رکھیں اور تکاریر کرتے رہیں لیکن خدا رہا اس طرح کی مثالیں دے کر کہ اس طرح کی تحریک چلا کر ہم عمران خان صاحب کو پانسی کے تھختے تک پہنچا دیں گے اور وہ بھی مذہب کا سیاسی استعمال کر کے اس طرح لوگوں کو جو انا میرے خیال میں ورغلانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خلق خدا کے لیے آسانیہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین